اداب دا لیڈر ہندی اگلیم وسیم اقتر سابر صاحب کی درگاہ کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہاں لنگر کو لے کر غصہ ہوئے ہیں لوگ سجادہ نشین کی اگوائی میں پھر درشن کیا گیا ہے دھرنا دیا گیا ہے اس دھرنے میں وہاں کی ودھائیق فرقان احمد بھی شامل ہوئے ہیں مانگ یہ تھی کہ لنگر میں دیری ہو رہی تھی ساتھ تاریخ کو لنگر چاند کی شروع ہو جاتا ہے اسے نہیں شروع کیا جا رہا تھا جب اس سنبند میں وہاں کے ورگ بورٹ کے ادھیکاریوں اور ایز ڈی ایم سے بات کی گئی تو ان کا رویہ ٹالنے والا تھا اسی آروپ کو لے کر سجادہ نشین ان کے بھائی اور وہاں جتنے درگاہ سے جڑے اہم لوگ تھے وہ دھرنے پر بیٹھ گئے نارے بازی ہوئی ہے وہاں آخر خار شام میں یہ مسئلہ حل کر لیا گیا لنگر شروع ہوا اس کے بعد دھرنا ختم ہوا ہے دا لیڈا نے اس سنبند میں سجادہ نشین کے چھوٹے بھائی نومی میاں سے بات کی انہوں نے ہمیں پورا واقعہ بتایا آپ کو بھی سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے لنگر والا معاملہ یہ تھا چاند کی سات تاریت سے لنگر اٹھتا ہے بڑا لنگر جس میں باہر سے جائے ہوئے سابر پاک کے عرصے میں سوپی عزام اور مس ملنگو جن کے دھونے وغیرہ ہیں ان کو لنگر دیا جاتا ہے اور ان کے مطلب وہاں جا کر دیا جاتا ہے یہاں پر ان کا بیٹھنے کا ٹھکا نہ ہوتا ہے درگا میں بستور لگتے ہیں ان کے سوپیوں کے گدھیے جو لگتے ہیں ان کے وہاں پر اور مس ملنگو کو دھونے پر کی سات تاریخ سے بارہ چاند کی بارہ تک بارہ کو سماپن ہوتا ہے اس کا اچھا جی ویسا تو پرمانینٹ بڑھتا ہے لنگر دھابی اس میں لنگر کھانے میں لیکن یہ مین ہوتا ہے تو یہ سرکار کی طرح سے انتظام ہوتا ہے اس کے جی تو اس میں جو ہے نہیں یہ ورک بورڈ کا معاملہ ہے تو اب کے اس کو نظام کو چینج کر رہے تھے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی لنگر میں سے ہی ملے گا جس میں ملے گا اچھا تو اس بات پہ ہم نے انگامہ کرا کہ پچھلی بات بھی کوویڈ تھا کہ اس وجہ سے کوویڈ تھا تو چلو ہم نے نہیں بھالیا اچھا کہ شدی کھالی ہوتا ہے سب کچھ تھا تبکہ پبلک دیل میں بھی تبدیل ہی ہے سب کچھ ہے شدی بھی اس میں ایسا کیوں کر رہے ہیں مطلب اگر روٹی کا انتظام نہیں ہے اچھا کا انتظام نہیں ہے تو ہم خود بنائیں گے بھی سچادے صاحب میں خود ہی ہے اگر بات کری تو خیر اس کو انگامہ ہوا درندہ پرکشن ہوا تو انہوں نے اس کو کھول دیا گیا کتنے دن بن رہا نہیں آج ہی اٹھتا ہے آسوبہ اٹھتا اسی ہی شرط پر اٹھتا پیرے تو کچھ پاسندے گیا تھا وکبورڈ کے دکارے اور ایس ڈی ام نے لنگر جس طرح بڑھتا ہے پرمپرا کے نزاروں سی طرح بڑھے گا لیکن آسوبہ ہوتی بدل گئے تو پھر ہمارے درندہ کے فرکان احمد وہ بھی ہمارے درندہ میں شامل ہوئے تو وہاں ہماری بات مان لی گئی ہے سب جگہ لنگر اب تقسیم ہونا ہے بس لندہ اللہ یہ معاملہ بریلی میں بھی کلیر کی درگاہ سے جڑے لوگوں میں غصے کا سبب رہا اس بارے میں درگاہ سے جڑے اہم شخص سلیم قریشی منہ نے ڈالیڈر کو بتایا کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم بھی یہاں سے کوچھ کرنے کی تیاری میں تھے جب شام کو بات ہوئی اور یہ پتہ لگا کہ لنگر شروع ہو گیا ہے لنگر شامل ہوتے